ان سے سینڈ دا ور وولف اپیسوڈ نمبر ٹونٹی کی شروعات کائپا سے ہوتی ہے جہاں وہ نینی کائپا کو بیبی کے لیے کچھ ایکسرسائزز کروا رہی ہوتی ہے مگر کائپا کو تو یہ سب پسند نہیں تھا تب ہی وہ بہانہ بناتی ہے کہ اسے کوئی ملانگ سے بہت زیادہ ضروری کام ہے نیک سین میں کوئی ملانگ اور کائپا کو دکھایا جاتا ہے جو گارڈن میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی کائپا رونی والی شکل بنا کر کوئی ملانگ سے کہتی ہے کہ کوئی بہانہ بنا کر اس نینی کو یہاں سے ہٹوا ہو جس پر کوئی ملانگ کہتا ہے کہ پریگننسی والا آئیڈیا بھی تو تمہارا تھا تو اب یہ سب تو تمہیں برداشت کرنا ہی پڑے گا جس پر کائپا دکھی ہو کر کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم میری ہر بات مانو گے مگر اب تم میرے لیے اتنا سا بھی نہیں کر سکتے تب ہی اس کے دماغ میں آئیڈیا آتا ہے اور وہ کوئی ملانگ کو بتاتی ہے تب ہی کوئی ملانگ اس نینی سے کہتا ہے کہ کائپا کچھ کیسز کو حل کرنے میں میری مدد کرے گی تو آپ کو ہر جگہ پر اس کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس پر کائپا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے نیکس سین میں کائپا کو دکھایا جاتا ہے جو ولف کنگ کے ساتھ اس پاودر والی ریبی کو دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی اس کو ایک کلیو ملتا ہے اور وہ ولف کنگ سے کہتی ہے کہ اس میں ایک ورڈ غلط لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ جس نے بھی مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور جس نے بھی چونر کو فسایا ہے وہ پڑا لکھا نہیں ہے جس پر کوئی ملانگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم سب کی ہیڈ رائٹنگ کو چیک کرنا چاہتی ہو تو میں ان سب کے لیے انتظامات کروا دوں گا نیک سین میں جنگ موہوان کو دکھایا جاتا ہے جو کوٹ میں تینوں منسٹر سے مافی مانگ رہا ہوتا ہے مگر ایلڈر کہا ہے اس کو ماف کرنے کو تیار نہیں ہوتے تب ہی موہوان ناٹک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اصل میں میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بھائی کی شادی ہو کیونکہ بچپن میں وہ ہر چیز میرے ساتھ شیئر کرتا تھا اور میرے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتا تھا مگر جیسے ہی وہ کنگ بنا اور اب اس کی شادی ہو گئی ہے تو اس کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہے ان میں سے تینوں منسٹرز موہوان کی ان باتو سے کافی زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں مگر ایلڈر کائی کو ابھی تک بھی اس کی بات پر یقین نہیں آتا تب ہی ایلڈر لیو کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم موہوان کو کوٹ میں اپنے ساتھ رکھ لیں جس پر موہوان بھی راضی ہو جاتا ہے تب ہی ایلڈر کائی کہتا ہے کہ اگر تم نے دوبارہ کنگ یا پھر ان کے وارث کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تب ہی ان سے معافی ملنے پر موہوان مکاری سے مسکراتا ہے نیک سین میں لیزیونگ کو دکھایا جاتا ہے جو سب کو کنگ اور کوئین کی شادی کی مبارک بات کے لیے کچھ نہ کچھ نکنے کو کہتا ہے اس کے بعد وہ کائپا کے پاس آتا ہے مگر کائپا سب کی لکھائی دیکھتی ہے مگر وہ کسی کی بھی لکھائی اسیسکین کی ہینڈ رائٹنگ سے نہیں ملتی نیک سین میں ولف کنگ کو دکھایا جاتا ہے جو کوٹ میں آتا ہے تو سب ایلڈرز اس کو موہوان کی مافی کا بتاتے ہیں تب ہی کوئی مولان کہتا ہے کہ جنرل ماں نے اپنی سزا مکمل کر لی ہے تو اب اس کو واپس دازیا بھیج دینا چاہیے ورنہ لوگ اس کا استعمال کریں گے اس بات کو سن کر جنگ موہوان آگ بگولہ ہو جاتا ہے تب ہی ایلڈرز اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں جیسے ہی وہ واپس جانے کی خبر جنرل ماں کو ملتی ہے تو وہ روتے ہوئے پرنسس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی ہی تو معاملات میرے اور چونر کے درمیان ٹھیک ہوئے تھے اور ابھی آپ مجھے واپس بھیجوانا چاہ رہی ہیں جس پر پرنسس اس کو کافی زیادہ تسلی دیتی ہے کہ وہ چونر سے دوبارہ ضرور ملے گا نیک سین میں کائپا کو دکھایا جاتا ہے جو ولف کنگ کو جنرل ماں کے جانے سے پہلے ایک والی بول گیم رکھنے کو کہتی ہے تاکہ جنرل ماں چونر سے اپنی محبت کا اظہار کر سکے جس پر ولف کنگ راضی ہو جاتا ہے تب ہی کوئی ملانگ کائپا سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے لیزیونگ کو ابھی تک معاف نہیں کیا آخر کار میں نے ہی اسے جھوٹ بولنے کو کہا تھا جس پر کائپا کوئی جواب نہیں دیتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے پیچھے لیزیونگ بے بس ہو کر اس کو دیکھتا ہے نیکسین میں دازیا اور بی سٹی کے لوگوں کے درمیان ایک والی بول گیم کا کمپیٹیشن ہوتا ہے جنرل ماں مسلسل گول کیے جا رہا ہوتا ہے جیسے ہی بائی کی بال پھینکنے لگتا ہے تو وہ اس کی اپنی ہی ٹیم کی لڑکی کو لگتی ہے اور وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے تب ہی ماں ہنگزیونگ ان کو لوزر کہتا ہے کیونکہ وہ لوگ مسلسل ہار رہے ہوتے ہیں تب ہی بائی کی سے فاول ہوتا ہے تو اس کو گیم سے نکال دیا جاتا ہے تب ہی اس کی جگہ لیزیونگ آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں لیزیونگ کے آنے کے بعد بھی دازیا کی ٹیم کے پوائنٹس مسلسل بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی موہان کہتا ہے کہ میں بھی کھیلوں گا تو سب حیران ہو کر اس کو دیکھتے ہیں مگر جیسے ہی موہان اور لیزیونگ کھیلتے ہیں تو دازیا کا ایک پوائنٹ بڑھ جاتا ہے تب ہی لیزیونگ اور موہان ایک زبردست گیم کھیلتے ہیں مگر ٹائم ختم ہونے کی وجہ سے دازیا جیت جاتا ہے تب ہی موہان کو دکھایا جاتا ہے جو بار بار لیزیونگ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے ایسے لگتا ہے کہ لیزیونگ اس کا بھائی ہی ہے کیونکہ جب وہ بچپن میں گیم کھیلا کرتے تھے تو وولف کنگ کے مووز وہی ہوتے تھے جو آج لیزیونگ کے تھے نیک سین میں جنرل ماں اور باقی سبی کو دکھایا جاتا ہے جو جنرل ماں کو الویدہ کہتے ہوئے آتے ہیں جیسے ہی وہ جنگل پہنچتے ہیں تب ہی چونر وہاں آ جاتی ہے جس کو دیکھ کر جنرل ماں رونے لگ جاتا ہے وہ اور چونر ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں تب ہی جنرل ماں وہاں سے چلا جاتا ہے نیک سین میں کائپا کو دکھا جاتا ہے جو میس کیریز کے بھانے بنا رہی ہوتی ہے تب ہی لیزیونگ بھی وہاں آتا ہے مگر کائپا وہاں غصے سے چلی جاتی ہے تب ہی لیو جن ولف کنگ سے پوچھتا ہے کہ کیا پرنسس نے آپ کو ابھی تک معاف نہیں کیا جس پر لیزیونگ اداس ہو جاتا ہے نیک سین میں کائپا کو دکھایا جاتا ہے جو ہونگزیو کے ساتھ جھولا لے رہی ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر جھولا زیادہ تیز چلا اور وہ گر گئی تو اس کا میس کیریز ہو جائے گا تب ہی وہ جھولے سے گرنے ہی لگتی ہے مگر کوئی مولانگ وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے اس طرح اس کا میس کیریز ہونے سے بچ جاتا ہے کوئی مولانگ کو وہاں دیکھ کر کائپا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کیونکہ آج اس کا پورا ارادہ میس کیریز کا ہوتا ہے مگر کوئی مولانگ کی وجہ سے اس کا پلان فیل ہو گیا تھا نیک سین میں مائنگزیونگ کو دکھایا جاتا ہے جو اٹھتا ہے تو بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ آخر کار وہ لوگ دازیا کیسے پہنچے نیک سین میں موہان کو دکھایا جاتا ہے جو ہائی تنگ کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ اپنے ملازم کو ایک پلان بتاتا ہے تب ہی اس کا ملازم زنیانگ کے پاس آتا ہے اور اس کے ماسٹر سے ملنے کو کہتا ہے جیسے ہی زنیانگ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کو پوائزن ماسٹر کے پاس لے کر آتی ہے تب ہی پوائزن ماسٹر زنیانگ کو ایونچ رو کے ساتھ ہائی تنگ کو لے جانے کو کہتا ہے جیسے ہی وہ ایک پہاڑ پر پہنچتے ہیں تو ایونچ رو زنیانگ کو جانے کو کہتا ہے جس پر زنیانگ کہتی ہے کہ ہائی تنگ کے ساتھ کیا کرنا ہے جس پر ایونچ رو غبرا جاتا ہے تب ہی زنیانگ کچھ سوچتے ہوئے ہائی تنگ کو اس پہاڑ سے دھکا دے دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف آئی تنگ کو دکھایا جاتا ہے جس کو جنگ موہان کے پلان کے مطابق بچا لیا گیا تھا تبیہ انچرو جنگ موہان کو بتاتا ہے کہ آئی تنگ بچ گئی ہے جس پر موہان مکاری سے مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا اچھے سے خیال رکھو یقیناً فیوچر میں یہ ہمارے کام آئے گی نیکسین میں کائپا کو دکھایا جاتا ہے جو ہانگزیو سے ولف کنگ کی خصوصیات کے بارے میں پوچھتی ہے تو ہانگزیو ایک کتاب لاکر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ کو ولف کنگ کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہے تو وہ اس کتاب میں موجود ہے تو کائپا اس کو پڑھنا شروع کرتی ہے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اس کی نظر ولف گراس پر پڑھتی ہے تب بھی اس کی آنکھیں خوشی سے چمکتی ہیں اور وہ ہانگزیو کو ولف گراس لانے کو کہتی ہے جیسے ہی ہانگزیو وہ گراس لاتی ہے تو کائپا اس کو اپنے اوپر چھڑکتی ہے اور سوچتی ہے کہ جیسے ہی ولف کنگ اس کو سونگے گا تو اپنے آپ کو کابو میں نہیں رکھ پائے گا اور اس طرح میرا مس کیریج ہو جائے گا تب ہی وہ کوئی ملانگ کو اپنے چیمبر میں بلاتی ہے جیسے ہی ولف کنگ وہاں آتا ہے اور اس کو ولف گراس کی خشبو آتی ہے تو وہ کائپا کو اپنی باہوں میں پکڑ لیتا ہے اور کائپا کو گز کرنے ہی لگتا ہے کہ کائپا غصے سے ولف کنگ کو پیچھے کرتی ہے جس سے کوئی ملانگ ہوش میں آتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ اس کو کیا ہوا تھا اور تب ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے نیک سین میں ولف کنگ کو دکھایا جاتا ہے جو ہالی پول میں اپنی پاورز کو ڈال رہا ہوتا ہے کہ تب ہی لیو جن وہاں آ جاتا ہے تو لیز یونگ دکھی ہو کر کائپا کے ولف گراس استعمال کرنے کے بارے میں بتاتا ہے اور دکھی ہو کر لیو جن سے کہتا ہے کہ کائپا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے تین مہینے کا وقت دے گی مگر اب کیوں وہ مجھے ایک بھی موقع دینے کو تیار نہیں ہے جس پر لیو جن کہتا ہے کہ یور میجسٹری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ریلیشنشپس کو بڑھنے میں ٹائم لگتا ہے کیوں نہ آپ پرنسس کو سرپرائز دیں کیونکہ لڑکیوں کو سرپرائز اچھے لگتے ہیں جس پر ولف کنگ کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے دوسری طرف لیز یونگ کائپا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ولف کنگ نے آپ کے لئے ایک سرپرائز تیار کیا ہے تب ہی لیز یونگ اس کو گارڈن میں لے کر آتا ہے جہاں پر لیز یونگ بتاتا ہے کہ ولف کنگ سوچ رہے تھے کہ آپ پیلیس میں بور ہو جائیں گی تو انہوں نے پیلیس میں آپ کے لئے سٹالز لگوائے ہیں تاکہ آپ خوش ہو جائیں جیسے ہی وہ جیولری سٹال پر پہنچتے ہیں تو چونر ایک ہیئر پن پرنسس کو دیتی ہے جیسے ہی پرنسس اس کو اپنے بالوں میں لگانے لگتی ہے تو لیز یونگ وہ ہیئر پن پرنسس کے بالوں میں لگاتا ہے جس پر ہانگزیو اور چونر حیران ہو کر لیز یونگ کو دیکھتی ہے تب ہی کائپا ناراض نظرو سے لیز یونگ کو دیکھتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی کائپا ہانگزیو کو لیو جن کے پاس چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور ہانگزیو کے کان میں کہتی ہے کہ صرف سامان سیل کرنے پر ہی توجہ نہ دینا بلکہ لیو جن سے بات بھی کرنا جس پر ہانگزیو شرما جاتی ہے تب ہی کائپا ایک سٹال سے ایک سیچٹ لیتی ہے جس پر لیز یونگ کہتا ہے کہ اچھا تو آپ کو سیچٹ پسند ہیں جس پر کائپا کہتی ہے کہ یہ ولف کنگ کے لیے ہے جس پر لیز یونگ خوش ہو جاتا ہے مگر اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کائپا اس سیچٹ میں ولف گراس استعمال کر کے ولف کنگ کو اپنے کابو میں کرنے والی ہے نیکس سین میں کائپا کو دکھایا جاتا ہے جو لیز یونگ کے ساتھ اپنے کمرے میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جب بھی شاپنگ پر جاتی ہوں تو میں اپنے آپ کو کابو نہیں رکھ سکتی دیکھو آج بھی میں نے کتنا زیادہ سامان خریدا ہے جس پر لیز یونگ کہتا ہے کہ میں ولف کنگ کو بتاؤں گا تو وہ آئندہ ایسی ایکٹیویٹیز زیادہ رکھیں گے تاکہ آپ خوش ہو جائیں مگر کائپا کہتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تین مہینے بعد میں نے واپس دازیا چلے جانا ہے جس پر لیز یونگ کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دکھی ہو کر کہتا ہے کہ پنسس کیا آپ نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا مگر کائپا اس کو وہاں سے جانے کو کہتی ہے جیسے ہی لیز یونگ وہاں سے جاتا ہے تو کائپا کو ایسے لگتا ہے کہ وہ دکھی ہے تب ہی وہ سوچتی ہے کہ مجھے جلد سے جلد بی سٹی سے جانا ہوگا ورنہ میرے لیے بی سٹی کے لوگوں سے جدا ہونا مشکل ہو جائے گا اور یہی پہ ہماری اپیسوڈ نمبر ٹونٹی کا اینڈ ہو جاتا ہے